سلمان خان کی جان کو بڑا خطر ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کے بعد سلمان خان نے ایک بڑی مہنگی گاڑی جو ہے وہ خریدی ہے جو ظاہر ہے بولیٹ پروف بم پروف وہ پتہ نہیں کون کون سا پروف جو ہے وہ ہوگی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ ایک ایک ایکٹر ہیں اور ظاہر ہے فلم ایکٹر ہیں اور ایک فلم ایکٹر ہو کر وہ اتنی ایکسپینسیب گاڑی افورڈ کر پا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے خان صاحب ہیں اور خان صاحب کو دیکھئے ذرا پتہ نہیں سر کے اوپر کیا رکھ کے گھومتے رہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب آخر یہ کیا آپ نے جو ہے سر پہ لگایا ہوتا ہے اور اس کے بعد باڈی پوری کھلی ہوتی ہے ان کی ادھا ادھا ٹھیک ہے تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں نے فلمیں دیکھی ہیں جو کہ یقیناً دیکھیں ہوں گی بہت سے لوگوں نے تو فلم دیکھے گا آخری راستہ عمیتہ بچن صاحب کی تو اس میں بچن صاحب دو دو بچن ص صاحب جو تھے وہ پولیس والے تھے اور دوسرے جو تھے وہ پتہ نہیں کیا تھے لیکن خیر وہ ان کے پتہ جیتے ہیں مطلب اپنے ہی خود کے پتہ جیتے ہیں تو وہ جا کے کسی پولیٹیشن کو انہوں نے مارنا ہوتا ہے تو پورا بلٹ پروف اگرہ پینا دیا تھا تو وہ کہتے ہیں لیکن اگر یہاں مار دیا تو تو پھر وہ بچن صاحب کو آئیڈیا مل جاتے ہیں وہ سچ میں یہی پہ گولی مار دیتے ہیں لیکن خان صاحب وہ پکچر آپ بھی دیکھ لیجئے اور تھوڑا سا سوچئے تو آپ کو لگے گا کہ باقی باڈی آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور سر پہ آپ ڈسٹ بن جیسا کچھ لے کے گھوم رہے ہیں تو اتنا مطلب ہماریاں ہم ضرور کہتے ہیں ہماریاں بھارت کی کرکٹ ٹیم کو بھی آنا چاہیے ساری دنیا کے کرکٹ ٹیم کو آنا چاہیے ساری دنیا سے ٹورسٹ بھی آنے چاہیے اس لیے کہ سیکیورٹی کا نظام جو ہے نا ہمارا بہت زبردست ہے یعنی سیکیورٹی سسٹم جو پاکستان کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ایک جو پرائی منسٹر رہ چکے عمران خان کو ہم نے دیکھیے کس طرح سے پروٹیکشن دی ہوئی ہے مجال ہے کہ گولی تو گولی کوئی مکھی بھی خان صاحب کے اوپر چلی جائے یا خان صاحب کو ویسے ہی کوئی مکھی بھی ٹکرا کے گزر جائے تو پھر آپ لوگ بھی بھارتی خاص طور پر ہمارے بھارتی دوست جو ہیں وہ تھوڑی سی عمت کریں کرکٹرز جو ہے ان کی بات کر رہی ہوں اچھے تو میں کرکٹ نہیں دیکھتی صرف ویرات کولی جب کھیلتے ہیں تو تھوڑا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماریا جو ہے وہ سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے آپ لوگ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے بھی دو چار ڈس بین ہم نے رکھے ہوئے وہ ہم آپ کو بھی اوپر پہنا دیں گے اور آپ کو لے جائیں گے وہاں گراؤن میں لے جا گے آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے آپ وہاں پہ کھیلیے گا جب واپس جانا ہوگا اپنے ہوتیل تو ہم پھر دوبارہ دو چار ہیلیکاپٹر بھی اوپر اوڑا دیں گے آپ کے لیے تو سیکیورٹی کا تو اتنا زبردست دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں پر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت